اور بات کریں گے رازدھانی لکھنوں کی جہاں کے آشیانہ کھانا کشتر کے ربابائی چونکی کے نکٹ رکشہ کالونی میں ایک مکان بھاری بارس کو چلتے ڈھے گیا ہے اس حادثے میں چار لوگ دب گئے ہیں جنہیں آنن فانن میں ملوے سے نکالا گیا ہے جس کے بعد گھائل لوگوں کو علاج کے لیے لوگ بندھو اسپتال میں بھرتے کر آیا ہے جس میں سے ایک درشورسی لڑکے کی حالت گمبیر ہے ڈاکٹروں نے گھائل کو گمبیر بتاتی ہوئے ٹرومہ سینٹر میں ریفر کیا ہے فلحال سبھی گھائلوں کا علاج جاری ہے قریب ایک بچ کے دس منٹ میں 112 دوارہ یہ سوچنا دی گئی کہ رکشہ کالونی ہے جو کی رمہ بھائی چوکی انترگردھانہ آشیانہ میں پڑھتی ہے وہاں پہ ایک مرمارہ دھیر مکان کی دیوار گتے ہیں جس میں کچھ بچے پتے ہوئے ہیں یہ سوچنا کو پاتے ہی چوکی پرباری اور خانہ پرباری موقع پہ گئے اور اس کے بعد اے ٹی پی اے ٹی پی اور میں خود موقع پہ پہنچی ہوں یہاں سوچنا ملئے کہ چار لوگ ہیں جو اس کے نیشے دب گئے تھے جنس کا نام ہے گوکل راوت یہ نتی عمر تیرہ ورش ہے انیل عمر دس ورش منی عمر گیارہ ورش اور شبم عمر بائیس ورش یہ چاروں اس میں دب گئے تھے ان چاروں کو وہاں سے نکائی تو لوگ بندو اسپطال بھیزوا دیا گیا ہے جس میں سے انیل کی جو عمستہ ہے وہ تھوڑا سا سیریس ہو رہی ہے تو ان کو ٹراؤما ریفر کر دیا گیا ہے باقی یہاں پہ شانتی ویبستہ ٹھیک ہے اور ملوے کو سافتوربائے جا گیا ہے